اسرائیل اور ہجباللہ اب جنگ کے میدان میں آمنے سامنے ہیں وہیں دوسری طرف آئی ڈی ایف لیبنان پر زمینی حملہ کرنے کی تیاری میں لگی ہے حالانکہ ہجباللہ پرموک حسن نصر اللہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ورچوں سے اسرائیلی سینہ کا لیبنان کی دھرتی پر انتظار کر رہے ہیں لیکن اس سب کے بیچ یمن کے ہوتی کی اس یدھ میں سیدھے انڈری ہوئی ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنے ہزاروں لڑا کے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے لیبنان بھیجے گا اور یہی وجہ ہے کہ اب ہوتی اسرائیل پر سیدھے حملے کر رہا ہے دراصل ہوتی نے اسرائیل کے تیلاویو شہر پر ایک بیلیسٹک مسائل داگی جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقے میں ہوای حملے کے سائرن بجنے لگے اور پورے علاقے میں بھگدر جیسے حالات بن گئے وہیں ایشکلون سیٹلمنٹس سے تو اس مسائل کو صاف دیکھا گیا حالانکہ اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے یمن کی طرف سے فائر کی گئی ایک مسائل کو انٹرسپٹ کیا ہے آئیڈی ایف نے ٹیلیگرام پر ایک بیان میں کہا کہ مسائل یمن کی طرف سے داگی گئی ہے جسے ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم نے انٹرسپٹ کیا مسائل کو ہوا میں ہی مار گرانے کے بعد سائرن اور دھماکے کی آواز سنی گئی مسائل کے نکیلے پنک نیچے آ کر گرے وہیں اس حملے کو لے کر اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ قریب 20 لاکھ سیٹلرز مسائل کے ڈر کی وجہ سے شیلٹرز کی طرف بھاگے اس دوران بھگدر مچی جس میں قریب 20 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں اور اس حملے کی وجہ سے بینگورن ائرپورٹ پر ویمانوں کی آوازہی تک روکنی پڑی وہیں دوسری طرف لیبنانی نیو جیجنسی علمیادین نے کہا کہ ہوتی نے یہ حملہ ایک سے زیادہ ٹارگیٹس پر کیا تھا اور اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ تیل اویو یعنی یافہ سرکشت نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ اس حملے سے پہلے ہوتی کے پرموک عبدالملیک الہوتی نے ایک ٹی وی سمبودھن میں اسرائیل کو بہت بڑی دھمکی دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے خلاف ہوتی لیبنان اور ہجباللہ کا سمرتھن کرنے سے ہج کچائے گا نہیں عبدالملیک نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل ہوتی کو لیبنان اور گازہ کی مدد کرنے سے روکنا چاہتا ہے حالانکہ وہ لگتار یمن میں حملے کر رہا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ڈی ایف نے ہجباللہ پر حملے اور زیادہ تیز کر دیے ہیں لیکن اس کے باوجود ہوتی کا کہنا ہے کہ نتنیاہو ہجباللہ کو ہلکے میں نہ لے وہ پہلے کے مقابلے اور زیادہ تاکتور ہوا ہے